ہلو گائز ونس اگن ویلکم تو آور چینل ٹی اچ ڈی ہوم تو دوستو خوبصورت گھر کی ہر بار کی جو سرینی ہے جو ہم لے کر آتے ہیں 3D موڈلز کی اس بار ایک بار پھر ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں تو ایک بات میری ڈیزائن کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیزائن کو شروع سے لے کے لازت تک دیکھئے گا تاکہ یہ آپ کو ہر چیز باریکی سے سمجھ میں آ جائے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کونٹریکٹر اور ڈیزائن جو آپ کے کونٹریکٹر ہوتے ہیں جو گھر بناتے ہیں وہ اور جو آپ کا کونٹریکٹ لیتے ہیں وہ ان دونوں کی تال میل کبھی نہیں سمجھ بن پاتے جس کی وجہ سے آپ کو خامیاجہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر کی بننے میں کچھ کمیہ رہ جاتی ہے یا پھر آپ کا پلان کمپلیٹ ہونے میں کچھ نہ کچھ اپڈیٹ کی ضرورت رہتی ہی ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا ویڈیو کو شروع سے لے کے لاز تک دیکھئے گا دو سے چار منٹ میں پانچ منٹ میں ایکشترہ دے دیں گے تو آپ کا کچھ ہوگا بھی نہیں یہ جو چوڑائی ہے اس طریقے کی سائز سے وہ ہے اکیس فیٹ اور جو لمبائی ہے وہ ہے اٹھائیس فیٹ سات انچ یہ مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں ساڑھے اٹھائیس فیٹ یہ اپروکسیمیٹلی چھانسٹ گچ کا ایک کونٹر کا مکان ہے جو کی کافی خوبصورت ہے یہ اس کا کورنر ہے ہم نے باہر کی زیادہ سزاوٹ پر زیادہ جھان نہیں دیا ہے نورملی جو آپ ڈیزائن بنا سکتے ہیں وہ ڈیزائن کیا ہے تاکہ آپ کو اس میں بھی پتا رکھ جائے کہ گھر خوبصورت کیسے بن سکتا ہے نورمل بزرٹ کے ساتھ آشا کرتا ہوں یہ ڈیزائن آپ کو پسند آئے گا ویڈیو اچھی لگے گی تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے کیونکہ ہم ایسے ہی سوٹے گھر کی ڈیزائن آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں ایسی ہی چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں ہیں جو آپ کو اس ڈیزائن کو دیکھ کر آپ پوری کر سکتے ہیں اور ویڈیو اور آپ کو ویڈیو دیکھ کر ہی آپ اپنا گھر کافی زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں تو اس کی گرانڈ فلور کے نقشے کی ڈیٹیل پہلے بتاؤں گا پھر اس کی 3D موڈل اور ایسے ہی کر کے دونوں فلور کی میں بتا دوں گا گرانڈ فلور کے نقشے اور 3D کی ڈیٹیل میں ایک ساتھ ہی ساتھ دینے والا ہوں اس طریقے سے چوڑائی دیکھیں گے وہ ہے 21 فیٹ اور جو لمبائی ہے وہ ہے 28 فیٹ ساتھ انچ یعنی کہ آپ ساڑھے 28 فیٹ آپ مان سکتے ہیں باؤنڈری وال جتنی بھی ہے سائٹ کی وہ ساری 9 inch میں آپ کا 1.5 فیٹ دیوار میں چلا جاتا ہے اندری جگہ بچتی ہے وہ لگ بھگ آپ کو لگ بھگ لگ بھگ آپ کو 1.5 فیٹ کی جگہ مل جاتی ہے جس میں آپ کو پیچھے کے کورنر پہ دکان رکھنے کے لئے ایک جگہ ہے مطلب کمرہ چاہیے گا یہ دکان اس کا یہاں سے انٹرنس ہوتا ہے یہ سٹر رہے گا اور اس کے پیچھے ہی دست پیچھے آپ ٹولیٹ باثروم بنا سکتے ہیں ٹولیٹ باثروم کا اگر وینٹلیشن کرنا ہے تو وہ تو اس طریقے سے ہوگا کہ یہاں سے اوپن میں ہی رہے گا لیکن آپ اگر اس سے چاہے تو اس کی چھت وغیرہ سے بھی آپ اس کا وینٹلیشن ساپ سے کر سکتے ہیں اور اس کے آگے جیسے بڑھتے ہیں تو 10 فیٹ کی یہ جگہ تھی اور 10 x 10 کی آگے کی طرف یہ جگہ ہے مطلب دونوں کے بیچ میں مدھے میں 6 فیٹ کا یہ آپ کو سٹیر کا پورشن مل جاتا ہے اور سٹیر کی جو لمبائی ہے وہ 10 فیٹ سے کم رہتی ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڑیاں اوپر جا رہی ہیں آپ سٹیپ بھی کاؤنٹ کر کے آپ اس کی 11 فیٹ کی ہائٹ تک اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سن میں کتنے سٹیپ آ رہے ہیں تو آپ کی دہت سٹیپ کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ چیزیں بھی پوری ہو گئی اگر دھیان سے آپ نے دیکھا ہے تو اس کے بعد یہ دس بائی کی دس کی جگہ ہے اس کورنر میں آپ کا living area ہو جاتا ہے setting plan arrange کرنے کے لئے اور اس طرف میں آپ کا kitchen بن جائے گا kitchen کے آگے کی دیوار لگا سکتے ہیں vanity لگا سکتے ہیں kitchen کو اور بھی چوڑا کر سکتے ہیں یہ لگ بگ اس طریقے سے دیکھیں گے تو لگ بگ یہ 7 فیٹ چوڑا ہے اور اس طریقے سے دیکھیں گے 5 فیٹ چوڑا ہے تو 5-27 کا آپ کو kitchen ملاتا کافی attractive ہی رہے گا اور اس طرف آپ gate بھی لگا سکتے ہیں اور دروازے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کو parking بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بڑا gate لگئی سیدھی آپ کی car بھی park ہو سکتی ہے تو یہ تھا اس کا overall ground floor stair portion کے ساتھ corner کا design ہے اور cdu کا آپ نے دیکھی لیا ہو کس طریقے سے cduیاں اوپر جاتی ہیں اب بڑھتے ہیں اس کے first floor کے اوپر ground floor کی cdu سے جیسے آپ اوپر کی طرف آتے ہیں تو آپ first floor پہ آنے کے پشاہ first floor اور second floor sorry ground floor first floor میں difference یہ ہے کہ ground floor کی جو height تھی 11 feet تھی لیکن first floor کی جو height ہے وہ ہے 10 feet جی ہاں اس کا میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہاں جو passage کی جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ بیچ میں یہ جگہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں جو نیچے کی جو جو دکان کی جو لمبائی تھی وہ 10 feet تھی اور اس کی لمبائی جو ہے یہ ہے ساڑھے آٹھ feet کی اور آپ نے دیکھا ہوا کہ اس کے بعد سے سیڈیاں شروع ہو تھی اس میں ایک سٹپ کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی height کم ہے ایک feet کے لیے تو جس میں آپ کو یہاں دروازے bedroom کے سے یہاں کی بیچ میں آپ کو جگہ مل جاتے ہیں آسانی سے kitchen کے دیکھ در جاتے ہیں میں اوپر سے اس کا 2D explanation دیتا ہوں یہ جو bedroom ہے اس کا جو size ہے وہ ہے ساڑھے 9 feet سوری ساڑھے آٹھ feet اور جو اس کی لمبائی ہے وہ ہے پارہ feet پارہ بھائی ساڑھے آٹھ feet کا یہ آپ کو bedroom مل جاتا ہے اس کے بعد میں ملتا ہے kitchen kitchen چھجے کے اوپر shift ہو گیا kitchen چھجے کے اوپر shift ہونے سے لگ بھگا آپ کا جو kitchen کا چھجے کا جو area ہے وہ 4 feet کا چھجہ ہم نے رکھا ہے جس میں آپ کا آدھا kitchen چھجے کے اوپر چلا جاتا ہے اس طریقے سے آپ 3 سے 3.5 feet چھجے کے اوپر اور باقی اندر کی طرف آپ kitchen بنا سکتے ہیں kitchen کی جو لمبائی چھوڑائی ہے وہ 5 بھائی 6 یا 7 کے قریب رکھئے گا تاکہ آپ کو یہاں پہ dining area کے لیے یہ بھی space مل جائے dining area کے لیے space کافی جیدہ اچھا ہے صحیح رہے گا کافی جیدہ اچھا بھی دکھائی دے گا اور جیسے آپ اس کی طرف سے آگی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یہ ملتا ہے پیچھ میں toilet bathroom اور کونے پر وہی جیسے ہی نیچے ground 4 پر living area کا size تھا 10 بھائی 10 کا آپ کو یہ bedroom مل جاتا ہے اس bedroom سے bedroom سے اور پیچھے والے bedroom کے چھوڑائی میں آپ کو انتر دکھئی رہا ہوا کہ وہ 8.5 feet تھا وہ یہ 10 feet چھوڑا ہے اور یہاں پہ آپ کو دروازہ مل جاتا ہے یہاں سے انٹرنس کرنے کے لیے آپ چاہیے یہاں بھی لہا سکتے ہیں لیکن آپ کا یہاں TV unit panel بھی لگائیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اس طرف سے ہی دروازہ کریے اس میں آپ کو پیچھے کی طرف میں تھوڑا سا OTS چھوڑ دیجئے 1.5 feet 2 feet جو آپ کی مرضی ہے اتنا چھوڑیے گا اس میں آپ کو یہ ہے اس کے بعد ٹویلیٹ باتھروم مل جاتا ہے اس میں ٹویلیٹ باتھروم کا دونوں بیڈروم کا انٹیلیشن ہو جاتا ہے اچھا خاصا دروازہ چھوڑنے کے بعد جو جگہ بچتی ہے وہ آپ کے باتھروم کے لیے بچتی ہے almost یہ بیچ دونوں کے بیچ میں جگہ ہے 5.5 feet کے قریب بچ جاتی ہے کیونکہ ground floor کے 9-9 inch کی دیوار یہ دونوں ہی دروازے فولڈ ہو جاتے ہیں یہ اوپنگ رکھنے کے لیے اگر آپ اس دروازوں کو اوپن کر دیں گے تو یہ کافی بڑا ایریا دکھائی دے گا اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو کافی بڑا ایریا لیوینگ ایریا ہو جائے گا جو کی دس بائی دس کا لیوینگ ایریا کافی بڑا دکھائی دے گا اور شیٹنگ پلان کے ساتھ پیچھے آپ ٹی وی انٹ پینل بھی لگا سکتے ہیں جو کی کافی اٹریکٹیو دکھائی دیتا ہے آپ کے باہری ویو کے لیے اور اگر آپ نائٹ ویزن کے ساتھ اگر آپ سے ٹھنڈ کا موشنم آتا ہے تو آپ اس کو سلائڈنگ ڈور کو بند کرنے کے پس شاہ تو بلکل اندر ہی اندر آپ کا اندر ہی پیکو جاؤے کسی برکار کی سردی کا بھی ہوا تیز پانی کچھ نہیں آئے گا تو یہ تھا اس کا فسٹ فور اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کچھن کے ساتھ میں چھوٹی سی بالکنی مل جاتے جو کی کافی اٹریکٹیو دکھائیتی ہے بالکنی ابھی ابھی آپ نے دیکھ رہے ہیں کس طرح کی بالکنی اس میں گلاس بھی لگا سکتے ہیں ریلنگ بھی لگا سکتے ہیں اور سٹیل پائپ بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ اس میں کس طرح کی بالکنی بھرانا چاہتے ہیں اوورال یہ تھا اس کا فسٹ فور ایک چیز اور پتانا بھول گیا اس چھجے کے اوپر بھی یہ چھجے کی جو چوڑائی لی گئی ہے مطلب چار فیل لی گئے دونوں طرف تو اس کے اوپر اس چھجے کی جو باتروم مل جاتا ہے وہ چھجے کے اوپر ہی رہے گا اندر جانے کی جورت نہیں ہوتی مطلب لمبا اور لمبا کرنے کی جورت نہیں ہے کافی چوڑائی ملتے ہیں ساڑھے تین فٹ کی جو کی کمرے کے ساتھ ہی دروازہ اٹیچ کر دیا گیا ہے اس والے بیڈروم کے لیے لیوینگ گریہ کے لیے یہ ٹولیڈ باتروم کافی بیش رہے گا اور اس بیڈروم کے ساتھ میں اٹیچ ٹولیڈ باتروم مل جاتا ہے جو کی کافی اٹریکٹیو رہتا ہے اور موڈن موڈن ٹیکنیکز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس گھر کو ڈیسائن کرنے کے لیے انٹیریڈ ڈیزائن کرنے کے لیے تو اوورول یہ تھا اس کا فرسٹ اور اب بڑھتے ہیں اس کے فائنل ویپ کے اوپر فائنلی اس کا ایک شیر دکھانے کے لیے میں اس کا سروع میں ہی دکھا دیا تھا لیکن پھر بھی میں ایک چھوٹا سا ایکسپریانیشن کروں گا یہ تو چھجا دیکھ رہے ہیں بالکنی کے اوپر یہ اگر آپ اسے بالکنی بناتے ہیں تو زیادہ اچھے سے یہ رہے گا کہ آپ اس میں چھجا رکھئے گا صرف پلین اور اس کے بعد پیچھے کی طرف باؤنڈری رکھے گا تاکہ آپ کو سیفٹی بھی ہو سکے کیونکہ اگر ان فیوچر اگر آپ کو کچھ بنانا پڑا تو یہاں پہ آپ کو دیوار تو بنے گی اور سیدھے دوڑ لگیں اور بالکنی اس کے بعد آپ کی بالکنی بھی یوز ہوگی اور اس طریقے سے ڈیزائن رکھنے سے آپ کو بالکنی کی جو کوسٹ ہے وہ بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے وہ زیادہ گھر بھی زیادہ اٹریکٹیو دکھائی دیتا جیسے کہ آپ دیکھی رہے ہوں گے اور اس طرح کا عام طور پر ڈیزائن نورملی جو بناتی ہی ہے لیکن اٹریکٹیو کس طریقے سے دکھائے جائے گھر کو وہ ہم اس چیز میں آپ کو دکھائے دیا ہوگا یہ نورمل سا بزرٹ کا گھر ہے لیکن پھر بھی کفی زیادہ اٹریکٹیو دکھ رہا ہے تو یہی خاصیت ہوتی ہے ڈیزائن کے 3D موڈل بنوانے کے اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں ایسے ہی 3D موڈل اپنے لئے پرسنلی ڈیزائن کروانے کے لئے آپ ہمیں کونٹک کر لیجئے گا ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں کونٹک کی ڈیٹیل ملتی ہے وہاں سے وہاں سے آپ ہمیں کونٹک کر کے لئے اپنے لئے خوبصورت ہے گھوبصورت گھر کے ڈیزائر بنوا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کچھ اور بھی ویڈیوز ہے آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی وہاں سے آپ دیکھ لیجئے اور آپ کو ایک سے ایک بہترین ویڈیو ملتی رہیں گی پلی چینل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولے تھنیا بات